اسلام علیکم جی کیسی ہے میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے بہت زیادہ ہیپی اور ہیلڈی بھی ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بڑی زبردست قسم کی ریسپی شیئر کروں گی جیسا کہ ونٹر آ رہا ہے موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو ایسے میں بچوں کے لیے بہت زبردست ہے اس میں فلاد آئرن کیلشم برپور مقتال میں پایا جاتا ہے جو بچے دودھ نہیں پیتے ان کے لیے زبردست ہے کیونکہ دودھ میں کیلشم ہوتا ہے اور وہ کیلشم جو ہے وہ مخانک زیورت میں بھی عویر کر سکتے ہیں بزرگوں کے لیے بہت زبردست ہے آپ سے بناتے بھی نوز ہو کر سکتے ہیں ٹی ٹائم کے ساتھ انجوائے کریں گے اور ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کا پریز رکھتے ہیں تو آج کی ریسپی بڑی زبردست ہونے والی ہے آپ ویڈیو کو بینہ سکپ کے پورا دیکھنا ہے آپ لوگوں کو یوٹیوب پر یہ والی ریسپی نہیں ملے گی بالکل نیو ہے یونیک ہے تو چلیں پھر آج کی ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ زبردست مخانے سویٹ مخانی جو ہم کیسے بنائیں گے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک چوپر لیا ہے چوپر کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے تقریباً ستر سے اسی گرام جو ہے میرے پاس بادام ہے آپ لوگ اپنی مرضی سے کم زیادہ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کا ریسپی پر کوئی فرق نہیں بڑھنے والا اتنے ہی ہموزن میں نے لیے ہیں چنیں بنے ہوئے چنیں لیے ہیں جن کا میں نے چلکا جو ہے وہ اتا لیا ہے یا پھر اترا ہوئے چلکا جو ہے آپ وہ لے چنیں بھی لے سکتے ہیں اب چوپر میں ڈالا ہے میں نے مکسی میں نہیں ڈالا میں نے گرائنڈ نہیں کیا میں نے اسے چوپ کیا چوپر میں ڈال کے دردرہ سا ہم نے اسے پیس لیا لک چیک کریں بلکل آپ لوگوں نے بھی اس طرح کا ہی پیسنا ہے اس سے بہت زیادہ موٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ بریک بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑے چنگ سے ان کے اندر فیل ہونے چاہیے اسے ایک سائٹ پر کرتے ہیں ہم نیکسٹ آ جاتے ہیں میرے پاس ہے مخانے مخانے آپ لوگوں نے اچھی کوالٹی کے لینے ہیں نیکسٹ آ جاتے ہیں ایک پین کے اندر میں نے ڈال دیا ہے آدھا کپ تل کا سفید تل ہیں اس کو ہم نے ڈرائی روست کر لینا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ آنچ ہلکی رکھے گا تقریباً دو سے تیر منٹی لگیں گے بہت زبردستی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی سائز میں ڈبل ہو جائیں گے ساتھ ہی ہم نے جو بادام اور چنیں کرش کیے تھے وہ ہم نے ڈال دیئے تاکہ وہ بھی ایک روست ہو جائیں ہلکے سے اور ہلکی سی خوشبو جائے سوندی سے آنے لگ جائے چیزوں کو ڈرائی روست کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے اب چیز رکھتی ہیں تو لمبے ٹائم تک چلتی ہے فلیور زائقہ حراب نہیں ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے بون لیا اسے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ تو کلر بھی چینج ہو گیا ہلکا سا گولڈن آ گیا ہے خوشبو بڑی زبردست آ رہی اسے ایک سائیڈ پہ کرتے ہیں اب آنچ دیکھ لیں آپ لوگ اتنی ہلکی آنچ پہ ہم نے جب مخانے ہیں ان کو روست کر لینا ہے اچھا مخانے آپ لوگ انہیں جب بھی لینے ہیں اچھی کوالٹی کے لینے ہیں کچھ مخانے ہوتے ہیں ان کے اندر چلکے بہت زیادہ ہوتے ہیں بہت ہارٹ قسم کے ہوتے ہیں اور جو ریسپی آپ لوگ سیکھ رہے ہیں یہ ریسپی آپ لوگ انہیں بنانی ہے تو آپ نے مخانے تھوڑے بڑے سائز کے لینے ہیں مخانے جو میں نے لیے ہیں یہ تقریب انہیں ایک پاؤ کے قریب ہیں تو اس کو ہم نے اچھی طرح سے درائی روست کر لینا ہے تین سے چار منٹ کے لیے جب تک کہ ہلکا سا کلر چینچ ہونے لگ جائے کرسپی پانیس کے اندر نہ آ جائے اور ایک خوشبو زبردر سے جانے لگ جائے بہت جلدی یہ نا درائی روست ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں کلر چیک کریں تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اسے درائی روست کیا ہے ایک سائیڈ پہ رکھ دیا اب نیکسٹ آ جاتے ہیں اب ایک بڑی سی کلائی لے لیں یا پھتیلہ کوئی بھی برتے لے لیں تھوڑا بڑا ہونا چاہیے اس کے اندر ہم نے ایک کپ پرکش شکر کا ڈال دیا ہے نورمی جو ہم شکر یوز کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے ڈال دیا آدھا کپ چینی آدھا کپ سے بھی کم ہے ون تھرڈ کپ کہہ سکتے ہیں وہ شگر میں نے ڈال دی دو کھان ایک چمچ میں نے پانی ڈالا اب اس کو میلٹ ہونے کا ہمیں انتظار کریں گے آنچ تیز نہیں کرنی ہے تیز کریں گے بہت جلدی ڈائے ہو جائے گی ایک تو دانا نہیں ختم ہوگا دوسرا یہ کہ اس کا ٹیکچر وہ نہیں آئے گا اچھی طرح سے ہم نے ہاتھ چلاتے جانے ہیں ہاتھ نہیں روکنا اگر آپ چاہتے ہیں اچھی کوالٹی کی کرملائز بنے ہاتھ نہیں روکنا میں نے ایک ٹوپ ڈالا ہے پانی کے اندر ٹھنڈے پانی کے اندر ابھی یہ میلٹ ہو رہا ہے مینز کہ اس کے اندر اب ایک اثر باقی ہے تو ابھی ہم نے تھوڑی اندر مزید اسے پکا لینا ہے تقریب بنا دو سے تین منٹ کے لیے اب مزید پھر میں نے اس کے اندر ایک ٹوپ ڈالا ہے اور یہ بول جو ہے وہ اچھی خاصی بن رہی ہے کافی زیادہ کرسپی بھی بنی ہے اور یہ دیکھیں ذرا آواز سیکھ کریں جب اس طرح کی آواز آنے لگ جائے تو مطلب کہ آپ لوگ نے شیرہ بنایا ہے چوسنی بنائی ہے وہ بلکل پرفیکٹ بن کا تیار ہو گئی ہے اس ریسپی کے لیے فلیم میں نے بلکل ہلکی کر دی ہے بند کرنی بند کریں گے کیا ہوگا بہت جلدی جو وہ کڑک ہو جائے گی بنانا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن ایک دو چیزیں ہوتی ہیں جن کو فولو کرنا ہوتا ہے تو آپ ایک پرفیکٹ قسم کے جو پاک کون ہیں گھر پہ بنا سکتی ہیں ریسپی کو سیم فولو کیجئے گا اور اب پاپ کون جو ہیں یعنی جو ہم نے پھل مخانے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دی ہیں جو ہم نے روست کر کے رکھے ہوئے تھے وہ شامل کرنے کے بعد ہم نے اسے مکس کر دی جانا ہے اس ٹائم پر آپ لوگ کو فیل ہو رہا ہوگا شگر بہت کم ہے جو ہم نے چاس بنائی تھی وہ بہت کم ہے تو بلکل ایسا نہیں ہے بلکل انف ہے اتنا میٹھا اگر آپ لوگ زیادہ چاہتے ہیں ایک اپ اور پونہ کا پاپ لوگ شامل کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر چینی اور شکر کی جگہ پہ گھڑ کا استعمال کر دیں تو سونے پہ سواگا ہے گھڑ بہت زیادہ ہیلڈی ہوتا ہے سردیوں میں خاص طور پہ بچوں کی جو چھاتی ہیں اس کو گرم اکتا ہے نزلے اس کو عام سے بچائی رکھتا ہے تھوڑا بہت یعنی کہ اپنا جو روٹین کا کھانا ہے اس میں اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے یہ خانے کو حضم بھی کرتا ہے تو اچھی طرح سے ہم نے اسے مکس کرتے جانا ہے جیسے جیسے اب مکس کرتے چاہیں گے جو ہمارے پھل مخانے ہیں وہ بلکل لیدہ لیدہ ہوتے جائیں گے تھوڑی سی کانٹرین کے پھل مخانے چھے ہیں اس کے اندر کافی ساری جو ہے آپ کے سنیکس چیم بن کر ریڈی ہو جاتے ہیں بچوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے تو انشاءاللہ تالہ آپ لوگوں نے بنا کے مجھے اپنا فیڈبیک سرور دینا ہے ویڈیو ریسپی دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچی گئے ہیں تو لائک کر دیں کیونکہ لائک کرنا آپ لوگ ہمیشہ بول جاتے ہو نیچے پیارا سا قیمتی سرکمنٹ کر دیجئے گا میں نے ویڈیو اس پوائنٹ کا ایک کمس کی تھی ہے اس کا جو پرنچی بن ہے وہ لوگ چیک کریں آواز اس کی چیک کریں کتنی کرسپی کتنی مزیدار کتنی پڑا قسم کے آواز آ رہی ہے یہ دیکھیں ذرا بہت زبردست بنا کے مجھے اپنا فیڈبیک سرور دیجئے اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نیچے پیارا سا قیمتی سرکمنٹ کر دیجئے گا جو کیا پر وہ ہمیشہ بول جاتے ہو دعا میاد رکھی گا دعا کیا کریں اپنے لئے اپنے سے لیٹن لوگوں کے لئے قیلومت مسلمہ کے لئے اس سے آپ اس طرح سیئر ٹائٹ کنٹینن میں ڈال کے اس سے آپ پوری سردنہ جوہ ونجوہے کر سکتے ہیں اور بنا کے مجھے اپنا فیڈبیک سرور دیجئے کہ میرے بچوں کے تو فیوریٹ ہیں تو پھر